ان کے شہری حکومتی کارکردگی کے حوالے سے مثالی بدنصیبیوں کا شکار رہتے ہیں یہ ایسی بدنصیبیاں ہیں جو کسی اور صوبے کے شہریوں کو نہیں ملتی ایسی بدنصیبیاں ہیں جس کا سن کے شاید پورا پاکستان ہی حیران رہ جائے مثال کے طور پر سندھ میں کوئی نظام نہیں ہے جس سے کہ کوئی مقبول طریقے سے کوئی معروف طریقے سے کوئی سٹینڈر طریقے سے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ مل جائے یہاں پر آج بھی پین کی پٹیوں پر نمبر چھاپ کے ایشو کر دیا جاتا ہے جو نہ کہ ریڈبل ہے نہ ہی آج کے دور کے مطابق ہے جس کو چاہیے اس پٹی کو اتار کے پھے کے اپنی پٹی لگا دے اور ایسا عام ہوتا ہے اور یہ ایک طویل لرسے سے جاری ہے اور اس معاملے میں پاکستان کا اکنامک حب سب سے بڑا شہر بزنس کیپیٹل پاکستان کے ٹیکسز میں ستر پیسز جمع کرانے والا کراچی اتنا بدنصیب ہے کہ یہاں پہ اس قسم کی نظام جو ہے مسلسل چر رہا ہے یہاں پہ لوگ بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں کو بڑے مہنگے مہنگی رشوتوں کے عیوز ریجسٹر کراتے ہیں مگر ان کو نمبر پلیٹس نہیں ملتی ہے گزستہ سال کبس کب بارہ سال کے بعد حکومت سندھ نے کابینہ نے نمبر پلیٹس بنانے والے کے وفاقی ادارے کو کانٹریکٹ دینے کا فیصلہ کیا لیکن معاملہ اس وقت پیچیدہ ہو گیا جب ایک دوسری کمپنی سندھ حکومت کے خلاف عدالت پہنچ گئی اسٹے کی ترخواست کرنے والی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ پہلے سے سٹینڈرڈ نمبر پلیٹس بنا رہے تھے اور مشین ریڈیبل نمبر پلیٹس بنانے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں مگر ان کو یہ کام نہیں سوپا گیا حیران کن طور پر اس معاملے پر سندھ حکومت نے پچھلے چھے مہینے سے اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ معاملہ حل کی جانے بڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس پر سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے اور اسٹے آرڈر کی خلاف حکومت کی اپیل پر چھے مہینے سے فیصلہ موجود ہے یہ انکشاف ہو تھا ہمارے حالیہ پروگرام میں جب حکومت سندھ کے ترجمان مرتضہ بہاب نے اس کی نشان نہیں کی تھی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نر ٹی فی جو کہ وفاقی ادارہ ہے چاروں صوبوں نے اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اپنے نمبر پلیٹ سے کام کو سینٹرلائز کر دیا جائے اور اس کانٹرائٹ کو انا ٹی سی کو دے دیں جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے کوئی پرائیوٹ ادارہ نہیں کسی صوبے میں عدالت میں کیس نہیں گیا وفاق میں کیس نہیں گیا سندھ ہائی کورٹ کے اندر وہ معاملہ کیس پہ چلا گیا عدالت نے سٹے دیا گیا سندھ حکومت نے اس کیس کو افیکٹیولی پرسو کیا بارہ دسمبر دوہزار بیس سے لے کے آج تک وہ سٹے پینڈنگ ہے ججمنٹ ریزروڈ ہے ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی چھے مہینے سے فیصلہ محفوظ ہے اور وہ جاری نہیں ہو رہا ہے اسی لئے معاملہ عدالت پر لٹکا ہوا ہے سندھ کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کی قسمت جو ہے وہ عدالت کے ہاتھ میں ہے سندھ حکومت اسی فیصلے کی انتظار میں بیٹھی ہے اور عوام کی مشکلات جو کہ توں ہیں اس پورے معاملے پر نظر ڈالتے ہیں ہمارے نمائن دے محسوسی زہیب احمد اپنی سپورٹ میں جس طرح شناختی کارٹ کسی انسان کی پہچان ہوتا ہے اسی طرح نمبر پلیٹ کسی گاڑی کی شناخت ہوتی ہے مگر سندھ واحد صوبہ ہے جہاں کہ شہری جب چاہیں گاڑی تو اپنی مرضی سے خرید لیتے ہیں لیکن نمبر پلیٹ سندھ حکومت کی مرضی سے ہی ملتی ہے تب تک یا تو ایکسائز اور پولیس کی جیب گرم کرتے رہیں یا طویل پوچھ گچ برداشت کرنے کا حوصلہ کریں سندھ میں گاڑیوں کے سرکاری نمبر پلیٹس کے اجراء میں تاخیر ایک عرصے سے بحث کا مرکز رہی ہے باتیں تو آر اف آئی ڈی اور سیکیورٹی فیچرز کی حامل ریٹرو ریفلیکٹر نمبر پلیٹس دینی کی بھی ہوئیں لیکن حال یہ ہے کہ پیلے رنگ کی سٹینڈرڈ نمبر پلیٹس کے لیے بھی شہریوں کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے ان نمبر پلیٹس کے لیے پچھلے نو سال میں سندھ حکومت نے اٹھارہ ٹینڈرڈز جاری کیے جن میں صرف چار منظور ہوئے باقی تمام ٹینڈرڈز سنگل بیڈیا جون کے آخری آیام کا بہانہ بنا کر منسوخ کر دیے گئے پچھلے سال جدید سیکیورٹی فیچرز سے عراستہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ متعارف کرانے کا بھی اعلان کیا گیا جس پر نو سال سے سندھ حکومت کو نمبر پلیٹس بنا کر دینے والی واحد کمپنی پروگریسیف انجینئرنگ انٹرپرائزز سندھ ہائی کورٹ چلی گئی اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے ٹینڈر کے بغیر نمبر پلیٹس کا ٹھیکہ وفاقی نمبر پلیٹس آز ادارے کو دے دیا جو سپرا رولز کی خلاف وردی ہے پیپرا رول آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کو ٹینڈر کریے پروگریسیف انجینئرنگ انٹرپرائزز کے مطابق دو ہزار انیس میں ملنے والا سٹینڈر نمبر پلیٹ کا کانٹریک پورا کرنے کے باوجود وعدے کے مطابق ان کے ٹھیکے کی مدت نہیں بڑھائی گئی جس کے باعث شہریوں کو پرانی پیلے رنگ کی نمبر پلیٹس بھی جاری نہیں کی جا رہی زندہ حکومت کی بدنظمی کے باعث معاملہ عدالت میں چلا گیا جہاں چھ ماہ سے فیصلہ التوا کا شکار ہے تاہم پنجاب میں مشین ریڈبل نمبر پلیٹس دو ہزار چھے سے جبکہ بلوچستان پچھلے سال سے اپنے شہریوں کو جدید نمبر پلیٹس جاری کر رہا ہے نئی نمبر پلیٹس سے گاڑیوں کی ٹریکنگ اور ڈیٹا حاصل کرنا نہایت آسان ہوگا اور جرائم پر کابو پانے میں خاطر خواہ مدد ملے گی اس معاملے کے بزید معلومات ہمیں دیں گے ہمارے نمائے جی خصوصی اختیار کھو کر بظاہر اس وقت تو حکومت سندھ کا ہم کئی سالوں سے اس مسئلے کو کور کر رہے ہیں کہ نمبر پلیٹس جاری نہیں ہو رہی تھی اور بہت بڑا گورک دھندہ ہے یہ اربو روپے کی کرپشن ہوتی ہے اس معاملے میں اور پھر پنجاب میں اور کے پی میں اور بلوچستان میں اسلام آباد میں مشین ریڈبل اور یہ بڑی جدید نمبر پلیٹس جیسے ساری دنیا میں ہوتی ہو گئی تھی لیکن فی الحال یہ معاملہ جب حکومت نے اس کو ایک وفاقی ادارے کے سپرد کیا سندھ ہائی کورٹ پہنچا اور وہاں پر اس معاملے کا فیصلہ چھے مہینے سے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ سندھ ہائی کورٹ پر پڑا ہے اس کو جاری نہیں کر رہے ہیں یہاں فی الحال تو حکومت سندھ کا کوئی قصور نہیں ہے یہاں یہ بات درست ہے کھان صاحب کہ یہ جو معاملہ اس وقت ہے مثلہ چھے مہینے سے حوالے سے سندھ حکومت نے سپٹمبر دوہزار بیس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ این آٹی سی کو یہ دیکھا دیا جائے گا سول پروپرائٹر کے طور پر اس کی کیابنٹ سے پروول لی تھی تو یہ معاملہ کورٹ میں ابھی تو یہ بات چھے مہینے تک تو آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ درست بات ہے کہ حکومت کا خصور نہیں ہے عدالت نے فیصلہ ریزور کیا ہے لیکن یہ معاملہ کھان صاحب آج سے نہیں پچھلے دس برس سے چلتا ہے دوہزار بارہ میں اس دن حکومت نے جو پہلے اس کا ٹینڈر کیا سیکیورٹی فیچر نمبر پلیٹس کا وہ صرف اس لیے معاملہ رک گیا کہ وہ چالیس کروڑ کا ٹینڈر تھا اس کو انہوں نے اسی کروڑ پہ لے گئے اور ٹینڈر کے بعد یار فائنل برکہ ملکہ انس کا فائنل ہو گیا ہے ٹینڈر اس کے بعد اس میں چینجز کی نئی چیزیں ڈال دی پھر لوگ چلے گئے کوٹ میں تین سال تک وہ معاملہ کوٹ میں چلتا رہا دوہزار سولہ میں کوٹ نے وہ ٹینڈر کینسل کر دیا دوہزار سولہ میں پھر دوبارہ ٹینڈر کیا اسی سیکیورٹی فیچر نمبر پلیٹ کا دوہزار سولہ میں جو ٹینڈر کیا تو پھر اس میں وہی اسپیسیفیکیشن رکھی جس پہ مقامی وینڈرز کو اعتراضات ہے انہوں نے کہا کہ جی امپورٹیڈ نمبر پلیٹس ہوں گی اور مقامی لوگ جو ہے مقامی طور پر نمبر لگے گا تو مقامی جو وینڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بہتر بناتے ہیں اور سشتی بھی دیتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں دے تو اس میں تصحیح کرنے کے بجائے سندھ حکومت نے وہ ٹینڈر کینسل کر دیا چار سال تک فیچر نمبر پلیٹس کے وارد سے کوئی ٹینڈر نہیں ہوا اور اب جب یہ معاملہ پھر فیصلہ ہوا کہ جی ان کو دیا جائے وفاقی ادارے کو وہ اب اس بحث پہ انہوں نے سندھ حکومت نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں ایک مربوط سسٹم ہونا چاہیے سیکوئیٹی کا معاملہ ہے ایک وفاقی ادارہ جو ذمہ دار ادارہ ہے اگر اس کو ہم یہ دیں گے کام تو دا کے ہی سارا ڈیٹا وگر ان کے پاس ہونا چاہیے لیکن عدالت کی وجہ سے یہ معاملہ دیکھے نا یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے نا صحیح ہے ایک وفاقی ادارہ سارے صوبے اس سے بنوا رہے ہیں سندھ بھی اسی سے بنوانا چاہتا ہے اور اور پھر اب یہ نظام چل کیسے رہا ہے مطلب ہم جو شہر بھر میں دیکھتے ہیں ایک ٹین کی پٹی لگی ہوتی ہے جس پہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں ہوتی ہے اب یہ نظام چل کر رہا ہے یہ روزانہ جو سیکڑوں ہزاروں گاڑیاں ریجسٹر ہوتی ہے پورے سندھ میں یہ کیا ہو رہا ہے اب خان صاحب اس وقت جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے مکمہ ایکسائز سے وہ پچھلے سات برس کے دوران آہ سندھ میں تقریباً انتیس لاکھ گاڑیاں ریجسٹر ہوئی ہیں جس میں فور ویلر اور ٹو ویلر دونوں شامل ہیں ان انتیس لاکھ گاڑیوں میں سے اٹھارہ لاکھ گاڑیوں کے پاس نمبر پلیٹ اصلی نہیں مل سکی جبکہ ان اٹھارہ جس میں پندرہ لاکھ موٹر بائٹس اور رکشہ ہیں اور تین لاکھ فور ویلرز ہیں اٹھارہ لاکھ گاڑیوں کے مالکہ نے گورنمنٹ کو پیسے دے دیئے ہیں تقریباً ساٹھ کروڑ روپے اٹھارہ لاکھ گاڑیاں اس شہر میں ان نمبر پلیٹس پہ چل رہی ہیں ٹین کی نمبر پلیٹس پہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اختیار کوکر ہمارے ساتھ موجود تھے